بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلا گلاپا کے کرم اور فضل شروع کرتے ہیں امید کرتا ہوں ہم آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج چوبیس اکتوبر ہے اور ٹائم ہے تقریباً گیارہ بج کے اٹھتیس منٹ ہو رہے ہیں رات میں نے صرف ایک ہی ڈیلیوری کی تھی اس کے بعد آف لین ہو گیا تھا ٹائم بھی اوور ہو گیا تھا رات بس وہ ایک تو بائیک کے چکر میں رہا بائیک لے لی اس کے بعد پھر جا کے لیٹ رائیڈا رہا ہے تقریباً بارہ بجے بارہ بجے پھر اس کو میں نے ریسیونگ دی اس کا پاسپورٹ لیا ہے اور پھر لیٹے لیٹے پتہ نہیں کب نیند آئی ہے تو صبح چھ بجے کا ساڑھے چھ بجے کا الارم لگا ہوا تھا لیکن میں وہ الارم جیسے ہی بجا پھر آف کر کے دوبارہ سو گیا آج انشاءاللہ کوئی مصروفیت لگ تو نہیں رہی ہے تو انشاءاللہ امید کافی کے ٹیلیوری کریں گے کوئی کام نکلا ہے تو پھر بھاگنا پڑے گا ادھر فیلال تو ٹیلیوری پہ ہے شلام مدیر پائی وان سیون پائی وان سیون شکران شکران ہے بی بی آرڈر پہلے ریڈی تھا کیونکہ تقریباً دس منٹ میں روم میں بیٹھا رہا قریب یہ روم کے تقریباً کوئی دو سو تین سو میٹر ہوگا اتنا زیادہ نہیں ہوگا میرے خیال میں اب یہ ٹیلیوری دینی ہے میں نے الریان میں جا کے تقریباً کوئی چار ایک کلومیٹر شاید بن جائے گا ابھی دیکھ لیتے ہیں چار چھاں چھاڑھے چار کلومیٹر بنے گا چار کلومیٹر پورا بن رہا ہے لیکن ہم تھوڑی سی نو انٹری ماریں گے نو انٹری وہ جب تک رائیڈر نہ مارے اس کو پھر ڈلیوری حضم نہیں ہوتی ہے لیکن نو انٹری میں جی کوئی خاص نظر نہیں آ رہی ہے دیکھتے ہیں بس وہ آگے سے میں لیفٹ لوں گا لیفٹ لے کے پھر واپسی یہی سے میں لیفٹ لے لوں گا پھر واپسی ادھر جاؤں گا ٹھیک انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ڈلیوری کے اوپر انشاءاللہ اڈرہ ہے میرے پاس الڈیوان الیمانی کا جس لڑکے کو یہ بائک لے کے دی تھی میں نے وہ لڑکا واپس دے گیا ہے ایک تو وہ سنگل پس لی ہے دوسرا ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جانا ویبریشن آتی ہے میں نے اس کو میکینک کے پاس بھیجا تھا میں نے اس کو چیک کرو اس کو کیا ایشو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ جی اس کو کھولیں گے دیکھیں گے پھر دیکھتے ہیں پارٹ ملتا ہے نہیں ملتا تو اس میں ٹائم لے گے گا تو میں نے کہا پھر ایسا کرو اب میری بائک لے جو اوپن سر جو ون فیفٹی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں کیا ایشو ہے تو اس لیے میں نے ٹریسٹ کے لیے میں خود مگوا یہ میں نے کہا میں دیکھوں کیا ہوتا ہے اس کو اب جو میں نے بائک اس کو دی ہے وہ وہ بہت اونچی بائک ہے یہ تو اس کے کام کی تھی کابو میں آ سکتی تھی لیکن وہ بہت اونچی بائک ہے اور ہیوی ہے بہت زیادہ اور ڈبل ڈسک ہے ای بی ایس ہے اس کے اندر ہے اگزم پریک مارو تو گاڑی ٹھہر جاتی ہے میں نے کہا تجھے شوق تھا اب لے جاتاو بھائی وہ میری پرسنل بائک تھی اور اس کو میں جو ہے نا اپنے احتیاط طریقے سے چلا رہا تھا اس میں تھوڑا سا ایشو ہے اب وہ تھوڑا دوبارہ پھر چیختے گا پھر میں آؤ اس کے اوپر چیخت ہوں گا کہ بھائی اب تیرے کس نصیب کی کیا کہہ سکتے ہیں یہاں سے میں طلبات کا کیا طلبات سے ہوں انہوں کا آڈر اٹھاتا ہوں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آڈر یر میں نے اٹھا لیا اس کا اور آڈر تھوڑا سا ہیوی ہے مجھے ابھی مسئلہ ہو رہا ہے اس کو چلانے میں کیونکہ میں اس کا عادی نہیں ہوں اس کو چلانے کا کی یہ بہت نیچے بھائی گیا ہے چھوٹی بھائی گیا اور نیچے ہے سپورٹس ٹائپ تو دو چر دن لگیں گے اس کو سیٹ ہونے میں انشاءاللہ لیکن خیر اس کی ویبریشن کا مجھے پتا چل جائے گا کہ ویبریشن کیا کرتی ہے وہ بولتا ہے پتچاس کے اوپر جاتا ہوں تو ویبریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی مجھے یہ ہی دکھا رہا تھا کہ یہ سارا نا میرا کیا نا میں لالال ہو گئی ٹانگیں ہاتھ تو وہ ہے بلکل سنگل پسلی اس کا جسم پورا ابھی تو فیلحال یہ ویبریشن نہیں کر رہی شور تو کر رہی ہے یہ ویبریشن کو میں دیکھتا ہوں وہاں تک یہ چلتی ہے دوسرا اس کے جو اشارے ہیں وہ تھوڑا سا تلٹ کرتی ہے تھوڑا سا بینڈ ہوتی ہے یہ آگے والا جو اس کا کیا نام ہے فائر ہے کھینچتی ہے تھوڑا سا اپنے پاس وہ مجھے اس ٹائم بھی محسوس ہو رہا تھا لیکن مجھے ریزنبل پرائس میں مل رہی تھی مجھے تو میں نے لے لی میں نے کہا چلو اس کو خرشہ دیکھ لیں گے ساوڈیٹسو دو سوک آتا ہے تو لیکن میرا جو یوز ہے وہ بہت تھوڑا ہے اتنا میں یوز نہیں کرتا میرے لیے تو عام سی بائٹ بھی چل جائے گی اگر ایک دن اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کو کال کریں گے کہ بھائی یہ تو کشو کر رہی ہے ویبریشن ہے اس کے اندر آواز بھی ہے اس کے اندر انجن کے واضح ہے ابھی یہ پتہ نہیں ہے اس کے یہ جنون ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن یہ چلی ہوئی بہت کام ہے چو بیس ہزار چلی ہوئی 21 مارڈل ہے یہ نہیں میرے خیال میں کتنے کی ملتی ہوگی مجھے نہیں ہے آڈیا میں نے ایک جگہ پہ 2021 مارڈل دیکھی تھی تو پسٹوں میں نے لگایا تھا چار ہزار وہ زیادہ چلی ہوئی تھی لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا تھا یہ یہ 2021 مارڈل مجھے سستی مل رہی تھی تو میں اس کو جو سکتا ہوں دیکھ لیکن اس کو بلکل پتلی سیس کی آواز ہے وہ بھاری بھاری سی آواز ہوتی تھی جتنی جیسی بائی کے ہوئی سیس کی آواز ہے بچاری کے مجھے تو یہ کچلانے میں کھلونا لگ رہی ہے کیونکہ بہت چھوٹی اور نیچے بائی کے بلکل زمین زمین کے پر انہوں نے اپنے ٹائپ سے بنائی ہی سپورٹ لیکن وہ جو تین وہ بہت اونچی اور بھاری بائیک ہے بریک لگانے میں ایک دم چوکس ہو جاتی ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آرڈر دے کے اس کو یہ میں نے آرڈر دے دیا ہے اور بظاہران تو یہ میڈل تب کا لگ رہا تھا لیکن مجھے بتا نہیں ہے کہ یہ میڈل تب کا عربی ہو اس میں تو مجھے شوق کر دیئے ایک سو اٹھ سٹھ ریال کی ڈیلیوری تھی دیوانی دیوان الجمحانی سے میں نے اٹھائی ہے یمنی کے ریسٹورنٹ ہے اور اس میں باہر ایک بڑی عورت آئی ہے میں نے اس کو پارسل دیئے دو سو ریال اس نے دیا ہے اس نے کہا خلاص میں سمجھا نہیں نہیں خلاص نہیں ہے یہ آپ کا بیلنس رہتا ہے میرے پاس کیونکہ عربی مجھے نہیں آتی نا میں نہیں وہ بولی خلاص میں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے میں ادھر ٹھہر گیا میں وہ کالکولیٹ کرنے لگا وہ 32 ریال باقی بنتے تھے اس کے اس نے کہا جاؤ خلاص میں میں اس کو شوق ہو گیا کہ میں نے کہا اس نے 32 ریال ٹپ کیسے دے دی مجھے کمال مجھے تو آج لگ رہا ہے میں جب سے آیا ہوں مجھے اتنی زیادہ عزت نہیں ملی اپن کو وہ اچھے لوگ بھی ہیں یار اور برے برے بھی کافی زارے ہیں اچھے تھوڑے تھوڑے ہیں لیکن ٹپ 32 ریال آج مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ٹپ 32 ریال ٹپ کیسے مل گیا مجھے چلے آج تو پوری دھیاڑی ہو گی ہے اللہ خیر کرے میں نے کہا چلے آپ لوگوں سے میں شیئر کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جیب سے بھی دینا پڑتا ہے یہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جیب سے دینا پڑا ہے اور جان چھوڑانی پڑتی ہے کیونکہ جو ہے نا ایڈیوکیشن کا بہت سارا مسئلہ ہے ان کے اندر ان کو زیادہ تر اعظان ہو رہی ہے بات میں بات کرتے ہیں ریال رات ہو چکی ہے اور چھے بچ کے تیس منٹ ہو رہے ہیں اس ٹپ اور میرے پاس ایک آڑا رہا تھا پلمد مال کا وہاں سے میں آڑا اٹھا ہے اور یہ میں نے جنا ہے روزہ اپدس کی طرف جا کے مجھے پاس تقریباً تین چار چار آڑا رہے تھے لیکن وہ دور کے تھے اس لیے میں نے نہیں ہوا ہے تو قریب کا جو آڑا رہا ہے پھر اٹھا لیا تو پیر کو میں روم پہ چلا گیا تھا اور اس کے بعد لیٹے لیٹے شاید میرے خیال میں ایک آڑ رہا تھا یہ تو گھما دے گی اتنا بہت ہی ہلکی بائک ہے اور ایک دم سے بریک مارتی یہ گھما دیتی ہے یہ اس کو تھوڑا سا ایڈیسٹ کرنا پڑے گا اپنے طریقے سے کیونکہ وہ بہت بھاری بائک تھی اور ہلتی بھی نہیں تھی اس کی بریک جو روڈ گریپ تھی وہ بہت ابرداد تھی یہ تو ہے نا سلیپی ہے یا تو اس کا ٹائر چین کرانا پڑے گا یا پھر یہ اس کی عادت ہی ایسی ہے کوئی نہ کوئی چیز تو ہے ابھی یہ مجھے دوسرے راستے سے لے کے جا رہا تھا جو میپ ہے لیکن میں ایک ایسے راستے سے جا رہا ہوں جہاں پہ بلکل بھی سگنل نہیں ہے مرنہ مجھے اس نے اتنے سی کنل مروانے تھے کہ پہنچتے پہنچتے مجھے تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا یہ قریب ہے یہاں پر میں تقریباً تیس پہنٹریش نہیں تیس کیا تیس تو ایسے ہی آدھا گھنٹہ بنتا ہے پندرہ بیس میڈے تک پہنچ جاؤں گا اور تھوڑا سا ٹائم بھی بچ جائے گا میرا تو واپس پھر یہیں آنا پڑے گا واپس آگے پھر انشاءاللہ چائے بھییں گے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کھانا میں نے کھا لی ہے تو نماز طبی ہے اسے شام کو ٹائم ہوتا ہے پھر باہر جانے کا دیل نہیں کرتا پھر ایک دیلیوری آجائے تو پھر نماز جو ہے وہ لیڈ ہو جاتی ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ شام کے ٹائم آڈر سے جو ہے وہ تھوڑا سا کم فوکس کرو اور ایک دیل میرے پاس آئی بھی ہے ملیشیا سے ان کو دیلیوری سروس چاہیے دیکھیں کب تک ان کے ساتھ ہوتی ہے انشاءاللہ امید کافی ہے ان کا کچھ سپلیمنٹ فوڈ سپلیمنٹ کا کام ہے دوہا قطر کے اندر وہ ڈسٹریبیشن ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے پھر مجھے ٹائچ کیا تین چار دنوں ہیں آج میں نے پھر اسے ویڈیو کال پر رابطہ کی ہے میں نے کہا یار اس سے رابطہ کروں یہ کیا بلا چیز ہے بعض کو سکیم بھی ہوتا ہے پہلے تو وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں ویروس چاہیے ہیں میں نے کہا ہمارے پاس ویروس تو نہیں ہے میں آپ کے لئے ارینج کر سکتا ہوں اگر آپ میرے آفیس کے اندر سپیس دیں گے لیں گے تو میں آپ سے چارجز لوں گا تو اس نے پوچھے کتنے چاہتے ہیں تو میں نے کہا 3500 ریال تو اس نے کہا یار میرے پاس میرا جو ٹوٹل ویٹ ہے باکس کا وہ وہ ڈیڑ کے جی ہے تو میں نے کہا ڈیڑ کے جی یار اس کے اندر اٹھارہ سو بوٹلز ہیں اب یہ کس طرح کا فوڈ سپلیمنٹ ہے یہ میرے پاس آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ کیا ہے سی آر میں نے اسے کمپنی کا بھیج دیا جو ریجسٹریشن ہوتی ہے تو اچھے خاص ہے مجھے ڈیلیوری چارجز دے رہے اور ڈے بھی بیس پچیس ڈیلیوری ڈیلی رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو کیا حرج ہے اس میں شاید اس کے بہانے کو دو چار اور بھی فوڈ سپلیمنٹ میرے پاس آج ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں حمید ہے اس نے اپنی منیجمنٹ سے بات کرنی ہے اور پیمیٹ بھی میں نے اس کو ہر ہفتے بھیجنا ہے واپس اس کی اسی کے ایک آنک کے اندر تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کوئی نئی ڈیلیوری کے وقت پھر آپ کو اپ ڈیڈ دیتے ہیں ابھی فیل حال مجھے رش نظر آرہا ہے تو رش کو بھی تھوڑا سا فوکس کر لیں گے انشاءاللہ دیلیوری میرے پاس آئیے جی آش بلبل کی وہ میں نے دیلیوری دے دی تھی اور رستے میں تقریباً ایک دیلیوری آئی ہے میرے پاس چادہ کلومیٹر کی وہ میں نہیں اٹھائی وہ پھر دوبارہ وہیں پہ ڈال رہا تھا میں نے سوچ آپ مائزر کے اندر جا کے ٹرائی کرتے ہیں تو شکر ہے ڈیلیوری میرے پاس آگئی ہے ٹو فائف نائن سنو نو مدیر ٹو فائف نائن یہ اپنے بریڈ میں لگے ہوئے ہیں کاٹنے چاٹنے میں آئی با یہ پھر اس سے سینڈویج بنائیں گے ٹھو بھائی ٹو فائف ٹو جیسا ہے ٹو خدتنے میں ٹو خدتنے میں ٹو مائزتا ہے ٹو کھر میں ٹو مائزتا ہے اس نے کرتے ہیں ٹو دوسرا ٹو پانچا ٹو پانچا ٹو پانچا ٹو برو کچھ ا longtemps ویڈیو رہا ہوں خیلہ میں nósدم AMD باہر ٹھہری ہے تو بندہ اچھا ہے ایک دفعہ شاید اگر آپ ریگولر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں نے اس ریسٹورن کے اندر ویڈیو بنائی تھی ان کی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ میں ابھی جا رہا ہوں المیرت والی سائیڈ پہ اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ جی میرے پاس آیا ہے زورا کا یہاں سے ڈیلیوری اٹھاتے ہیں اور تقریباً کو چار ایک کلومیٹر کی ڈیلیوری ہے اس کے اندر دینا ہے یہ آج کی چوتھی ڈیلیوری ہے دو اگر اور ہو جائیں تو چھے ہو جائیں گے گزارہ ہو جائے گا اپنا ڈیہاری نکل آئے گی در میرے پاس آیا ہے جی استمبول کا اور میں تھوڑا سا غلط آیا ہوں میرے خیال میں ریسٹورنٹ پہ جا کے نا میں انشاءاللہ ملتا ہوں یہ آیا ہوں یہاں پہ نا بورڈ تھا انہوں نے اتار دیا ہے اتار کیا دیا ہے یہ میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں آج کل نا گورمنٹس جب سے فیفا کاریب آیا نا تو انہوں نے جن کی بورڈ پرانے تھے یا جن کی مرمتی ہونی تھی تو انہوں نے نیو سٹائل کے بنانے کے لیے دیئے ہوئے تاکہ ٹورسٹ آئے اور ہر چیز جو آنا ایک سیکونس کے تو ساتھ ہو ترتیب کے ساتھ ہو تو یہاں پہ بورڈ تھا وہ انہوں نے اتار دیا ہے تو اس لیے مجھے تھوڑی سی پہچاننے میں مسئلہ ہو رہا تھا ابھی میں اندر جا کے اس کو آرڈر کا کہوں کا بتاتا ہوں خولی گو بھروں مجھے مجھے خے مجھے nouvelle سکسیں ڈش تھی نو ڈش توم تو سکس hour بندہ کہہ رہا ہے جی ریڈی ابھی نہیں ہے تو میں ادھر بیٹھ کے پھر ویڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آرڈر جیسے ہاں تو پھر اٹھاتے ہیں آرڈر جی میں نے اٹھا لیا ہے اور یہ آرڈر ہے پیڈ اور یہ گرافہ سینٹر والی سائیڈ بے ہے گرافہ ابھی کیا کرے گا ابھی در سے نو انٹری مارے گا تھوڑی بہتی اور سیدھا جائے گا اپن پر آنڈی باوٹ بے وہاں سے تین سگنل ہیں وہ اپن پار کرے گا سیدھا چلا جائے گا اس ٹام ایسے ہوتا بیراش ہے اگر اس سائیڈ پہ جاؤں دوسری سائیڈ پہ ادھر سگنل تو نہیں ہے لیکن وہ تھوڑا دور پڑ جائے گا تو اس لیے تین ایک کلومیٹر کا فرق پڑ جائے گا اگر میں دوسری سائیڈ سے جاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو ملتے ڈیلیوری ہم نے دے دی ہے استمبول سے اٹھا آگے گرافہ سائیڈ پہ گرافہ اس کو اس لیے بولتے ہیں کہ وہاں پہ گرافہ میڈیکل سنٹر ہے اور اس ٹیم میں واپس جا رہا ہوں روم پہ اگر کوئی ڈیلیوری آتی ہے تو پھر انشاءاللہ میں کر رہوں گا ایک آٹھ ٹوٹل پانچ ڈیلیوریاں ہو گئی ہیں تقریبا میں نے چار ڈیلیوری کی ہے ہے یا تین ڈیلیوری ہیں ہاں تین ڈیلیوری ہیں کی ہیں شام کو اور آج کا بلوگ یہی ختم کرتے ہیں امید کافی ہے کہ آپ لوگوں کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور جو لوگ نئے ہم سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں جتنا میرے علم کے اندر ہوگا میں بتانے کی کوشش کروں گا فیلحال کونٹریکٹ ویزے نہیں ہیں آزاد ویزے اویلیوری ہیں اور دوسرا یہ کہ الحمدللہ آج میرا پراسس سٹارٹ ہو گیا دوسری کمپنی کا انشاءاللہ وہ بھی جلد آج آئے گا اس کے ویزے بھی انشاءاللہ امید کافی ہے کہ نیکسٹ منت کے میڈ میں سٹارٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کونٹریکٹ ویزا فیلحال وہ آزاد ویزے اویلیبل ہے کسی کو کر چاہیے تو رابطہ کر سکتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کل انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ